اسلام علیکم ایڈ وان ویلکم ٹو مائی چینل تو آج میں اپنے ایڈ پریپیشن اس کے لیے سب سے پہلے میں نے اپنے بالوں کو باندھ لیا ہے تاکہ مجھے جس ٹیونس نہ ہوں تو سب سے پہلے میں کروں گی کٹنگ کٹنگ کے لیے پہلے میں اپنے بالوں کے دو سیکشنز میں ڈیوائٹ کر لوں گی اور پھر بالوں کو اچھے سے گیلا کر لوں گی کوئی بھی بھو سپری کے ساتھ گیلا کر سکتے ہیں سادہ پانی اس کے بعد جو ہے میں ہلکل کے اپنے بالوں کو ٹرم کروں گی جو نوکے نکلی ہوئی ہیں اور اس کے بعد آگے سے جو میں نے فرنچ کٹے تھے یا کچھ بھی آپ کٹنگ کہہ لیں پف کٹنگ کہہ لیں وہ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہوئی ہوئی تھی تو میں اس کو بھی جو ہے وہ اچھے سے ٹرم آؤٹ کر لوں گی جو بھی اس کی نوکے نکلی ہوئی ہیں اس کو اچھے سے سیٹ آؤٹ کر لوں گی اور یہاں پہ میں نے اپنے ٹرم آل موسٹ جو ہے وہ کر لی اور جو تھوڑی بہت سیٹنگ ہے وہ بھی سیزر کی ہیلپ سے کر لوں گی جو ایک کا دکھا بال رہا ہے جگہ میں بالوں کو جو ہے پیچھے کی طرف باندھوں گی اور اپنی سکن کیر کو جو ہے میں یہاں پر سٹارٹ کروں گی سب سے پہلے میں کلنزر یوز کر رہی ہوں جرماکوس کا یہ کلنزر ہے جو کہ کافی اچھا کلنزر ہے آپ کوئی بھی کلنزر یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں ہو میں ڈیپ کلنزنگ کروں گی اور یہ پروسس جو ہے میل منٹس کے لئے جو ہے وہ کروں گی اچھے سے اپنے نیک پہ فیس پہ پھر گلہ کروں گی فیس کو اور پھر اگین جو ہے وہ کلنزنگ کرنا سٹارٹ کروں گی ایک منٹ کا بریک دیں اگین کلنزنگ اور نوز کے پاس میں زیادہ کروں گی کیونکہ مجھے وائٹ ہرڈز ہیں اور جو ہے وہ نیک کو بھی میں ساتھ ساتھ کرتی جاؤں گی اس سے نیک لائنز پہ جو ہے وہ ریمووب ہوتی ہے جتنے آپ نیک کو کریں گے کلنزنگ وغیرہ اس کے بعد میں یہاں پہ فری مین کا اپری کورٹ سکراب یوز کریں گے آپ کے پاس جو بھی سکراب ایویلیبل ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اور ایکسفولیٹنگ جو ہے میں صرف تین منٹ تک کروں گی کیونکہ میری سکن ایسے زیادہ ایکسفولیٹ سے مجھے پیمپل ہو جاتا ہے تو میں اچھے سے نیک کو ایکسفولیٹ کروں گے اس کے بعد اپنی نوز کو اور جو بھی میری چانچہ پیمپل وہ ہوتے ہیں وائٹ اٹس ماما میں اچھے سے اپنی پوری سکن کو جو وہ ایکسفولیٹ کروں گے اور بہت ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے یہ ویڈیو فاسفورویٹ میں اس لئے تیز لگ رہا ہوگا اب میں جلدی سے جاتی ہوں اپنا فیس فواش کر کے آتی ہوں اور اس کے بعد میں ایک گرم پانی لوں گی ایک بال میں اور جو ہے وہ سٹیم لوں گی اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے ٹاول اور اچھے سے ایک منٹ تک سٹیم لینی ہے تاکہ ہمارے جتنے بھی وائٹ اٹس ہیں فیس فواش کرنے کے بعد سٹیم لینے کے بعد اور میں اچھے سے فیس کو ڈرائ کر لوں گی اور یہ پنس سے میں اچھے سے اپنے وائٹ اٹس بلیک اٹس جو بھی ہیں ان سب کو ریموف کر لوں گی اور اس طرح سے تھوڑا سا پین فل پروسس لیکن جب آپ نکالنے لگیں گے تو یوسٹو ہو جائیں گے اور ہلکہ ہلکے ہاتھوں سے اس کو جو میں پریس کر کے نکال دی جاؤں گے اور میں آپ کو دکھاتے ہوں سارے وائٹ اٹس ہیں جو نکلے ہیں مجھے بلیک اٹس نہیں ہوتے اس کے بعد اگین میں روز وارٹر سے اچھے سے اپنے پورس کو کلوز کروں گی اور یہاں پہ جو ہے میں پھر دو ماسکی اوز کروں گی ایک یہ رواج کا ایک یہ فریمین کا سب سے پہلے میں فریمین کا کلے ماسکی اوز کروں گی آپ کے پاس جو بھی فیوریٹ آپ کا ماسک ہے اب وہ یوس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں بلیک اٹس والا ماسک بھی لگا دوں گی تاکہ ایک کا دو کا جو میرے وائٹ اٹس رہ گئے ہیں وہ بھی اچھے سے چلے جائے اور جو ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے لگا کے میں اپنے ہاتھوں کو اچھے سے ایکس فولیٹ کروں گی تاکہ جتنی وہ ڈیٹ سکین ہے وہ چلی جائے اور ٹائم کو یوٹیلائز کروں گی کیونکہ ماسک بھی سک جائے گا پندرہ منٹ کے بعد سک چکے اور ہاتھ بھی میرے ایکس فولیٹ ہو گئے اور یہاں پہ پیل آف کر کے میں بلیک اٹس والا ماسک اتار لوں گی اور میں فیس واش کر لوں گی اس کے بعد میں یہاں پہ بلیچ یوز کری ہوں جو کہ ہے یہ ڈرماکوس کی بلیچ اور آپ کو بھی بلیچ یوز کر سکتے اس میں میں سکن شائن اور سوٹھنگ لوشن اور جو ہے وہ بوسٹر یوز کروں گی سوافٹ اچ کپ کوئی بھی برینٹ کے یوز کر سکتے سے جو ہے وہ کافی اچھا ریزلٹ آتا ہے اس سے پہلے میں ایلویرہ جل لگاؤں گی تاکہ میری سکن ایریٹیٹ نہ ہو اور کوئی انفیکشن وغیرہ نہ ہو اچھے سے بلیچ جو ہے میں آل اراؤنڈ میں فیس اور نیک پہ لگا لوں گی آفٹر ٹین منٹس جو ہے میں اس کو واش کر لوں گی ٹین منٹس ہو جگی ہے میں کرتی ہوں اپنی بلیچ کو واش اس کے بعد میں اگین روز وارٹر یوز کروں گی اس کے بعد میں اپنا موسٹ فیورٹ ماسک یوز کروں گی اس کے بعد میں اپنا موسٹ فیورٹ ایزیٹک لئے ماسک یوز کروں گی جس کا آپ کو اچھا ریزلٹ ملے اپٹن والا جو ہوتا ہے بیسن وغیرہ جو ہوتا ہے اسے جو ہے اس کارس بھی چلے جاتے ہیں اور سکن پر ایریٹیشن بھی نہیں ہوتی دہیں اور اس میں جو ہے وہ حلدی وغیرہ مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں وہ ماس بھی کافی اچھا اگر آپ کے پاس یہ والا ماس نہیں ہے اگر ہے تو ویل ان گوڈ اب جو ہے اس کو لگا کے اور میں پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی اور اب میں کر دوں گی یہاں پہ اپنی لیکس کی ویکس اور یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں یہ ویکس سٹریپ جن پہ آلیڈی ویکس لگی ہوئی ہے اور میں جو ہے وہ ایک سٹریپ لگا کے اور اس کو اپوزٹ ڈیریکشن میں جو ہے وہ کھینچوں گی لیکن پہلے اچھے سے سٹریپ لگا کے اس کو دورہ کمپریس کروں گی اور پریس کروں گی اور پھر جو ہے وہ اپوزٹ ڈیریکشن میں کھینچوں گی اور جتے بھی میرے بال ہیں وہ اس طرح سے آ جائیں گے ہاتھوں کی ویکس میں نے کسی سے کروہا لی تھی کیونکہ مجھ سے نہیں ہوتی اور لیکس کی ساری ویکس جو ہے وہ اس طرح ہو جائے گی اور یہ ساری جو ہے وہ ویکس ہے جو میں نے کی ہے اس کے بعد یہاں پہ ویکس بھی ہو گئی ہے ہمارا ماسک بھی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکے ہیں میں جاتی ہوں اور جا کے اپنا فیس واش کر کے آتی ہوں فیس واش کرنے کے بعد میں یہاں پہ یوز کری ہوں الویر جل to moisturize my face کیونکہ سکن جو ہے وہ کافی جو ہے وہ عجیب سی ہو جاتی ہے تھوڑی ڈرائی ہو جاتی ہے سب ہیوز کرنے کے بعد تو moisturize جتنا ہو اتنا کریں اس کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ اس کے بعد کوئی بھی تھک moisturize اپنے فیشل ہیئرز پہ لگا لیں اور جو ہے trinkle razors جو ہوتے ہیں ان کے حیلپ سے اپنے فیشل ہیئرز کو remove کر لیں کیونکہ فیس ویقس میں نہیں کرتی فیس پہ ہمیشہ میں trinkle razor سے جو ہے وہ اپنے فیشل ہیئرز سے remove کر لیں تو ایک ہی دفعہ میں نے فیشل ہیئرز کی ہے اور اس کے بعد میں یہ اپنے اپر لپ سے ویقس کروں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں بال دیر سے تو یہاں پہ cotton پیٹ کی ہیلپ سے میں ویقس لگا لوں گی جو wonder ویقس ہوتی ہے وہ والی اور جو ہے آپ اس طرح سے سیم لگا سکتے سے آپ کے ہاتھ بھی جو ہے وہ گندے نہیں ہوں گے اور اگین میں چھوٹی سے strip کاٹوں گی اور اس کو اپنے اپر لپ پہ لگاؤں گی اور opposite direction میں آپ نے کھینچ نہیں ہے اور اسی طرح سے سارے اپر لپ کی جو ہے وہ میری ویقس ہو جائے گا اور جو بھی بال ہے وہ remove ہو جائیں گے سیم جو ہے چھوٹ چھوٹی strip کاٹ کے میں نے forehead پہ بھی لگا لینی ہے اور اس طرح opposite direction میں ایک ہی دفعہ میں کھینچ گے اور جو ہے وہ سارے بال نکال لینے ہیں ایک ہی دفعہ کھینچ ہے کیونکہ ورنہ ایسے skin جل جاتی ہے بار بار کھینچنے سے اور اس کے بعد center جو ہے وہ آئیس کے center میں بھی لگاؤں گی تاکہ وہاں بھی جو بالے میں چل جائیں اگین میں thick cream جو ہمالیا کی جو ہے وہ use کروں گی آئیس پہ کہ جو بھی میں trinkle laser کے ساتھ اپنے ہیرز کو remove کروں وہ easily remove ہو جائیں اور مجھے کوئی بھی cut نہ لگیں آپ جب بھی trinkle laser use کریں تو سب سے پہلے کوئی جو ہے وہ moisturizer یا thick جو ہے وہ moisturizer لگا لیں اس کے بعد میں tweezر کے ہاتھ جو اکا دو کا بال رہا ہے جگہ اس کو نکال لوں گی اس کے بعد میں یہاں پہ use کری ہوں mini so ki eye hydrating mask کے میں first time use کری ہوں تو اگر مجھے اچھے لگیں گے تو پھر review share کریں گے انشاءاللہ تو میں اس کو اپنی eyes پہ لگا لوں گی اور اس کو چھوڑ دوں گی 15 minutes کے لیے تاکہ جو ہے میرا face بھی تھوڑا بہتا relax اگر sheet mask ہوتی تو میں وہ بھی use کر لیتی لیکن وہ نہیں ہے تو it's okay اس کو لگا کے جو ہے میں 15 minutes کے لیے چھوڑ دوں گی اور جو اس کے essential oil بچ جائیں گے وہ میں اچھے سے neck پہ face پہ جو ہے وہ لگا لوں گی 15 minutes ہو گئے میں eye mask جو ہے وہ اتار دیتی ہوں اور simply جو ہے وہ یہ mask کو اچھے سے اپنے ہاتھوں پہ رب کر لوں گی اور neck پہ اس کے بعد میں یہاں پہ use کری ہوں moisturize کیونکہ skin کو بار بار moisturize رکھیں بہت important ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے پھٹ کری پیس کے اور اس کے اندر روز وارڈ ڈال کے اچھے سے اپنے facial layers پہ لگاؤں گی میں first time use کر رہی ہوں کہتے ہیں کہ بال کم آنا شروع ہو جاتے بٹ لیٹس اگر مجھے result ملتا ہے تو i will share انشاءاللہ اس کے بعد میں یہاں پہ گرم پانی میں جو ہے وہ ایک چمچ بیکنگ پاؤڈر ایک چمچ نمک اور one lemon سکریز کر کے اور کوئی بھی شیمپو جو آپ use کرتے ہیں وہ ڈال دیں گے اور اس میں میں اپنے پاؤں کو جو ہے وہ dip کر لوں گی for 10 minutes اور 10 minutes کے بعد میں یہاں پہ بنا رہی ہوں foot scrub اس کے لیے آپ کو چاہئے baking powder اس کے بعد lemon اور ان دونوں کو اچھے سے mix کر لیں کوئی بھی ٹوٹ پرش جو ہے اس پہ لگا کے اچھے سے اپنے nails کو سکرپ کر لیں اپنی heels کو جو آپ اس سے سکرپ کر سکتے ہیں اور اس کے 5 minute بعد ہمالیا کی thick moisturizing cream لگا کے اچھے سے اپنے feet کو again dip کر دیں اور پھر یہاں پہ اپنے nails کو نکال کے اچھے سے جو بھی اپنے shape دینے میرے پس اتنا time نہیں تھا میں اتنی اچھے shape نہیں دی اور یہاں پہ دیکھیں کافی اچھا result مل چکا ہے اور اس کے بعد میں یوگرٹ لگا کے دہی لگا کے again اپنے feet جو ہے وہ میں 10 minute کے لیے dip کر دوں گی اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہمارا پیڈی کیور جو ہے وہ complete ہو چکا ہے اور اب جو ہے میں اس پہ لگا لوں گی moisturizer اور رات کو آرام سے بیٹھ کے bleach کریں تاکہ اید پہ اچھا result مل میں اسی لئے یہ کہہ روزے کریں اگر کوئی بھی آپ کو skin کا issue ہو جاتا ہے کوئی ریڈنس ہو جاتی ہے تو وہ اید تک آرام سے جا سکتی اور جو سٹیپ میں یہاں پر مینکوئر ریکارڈ نہیں کر سکتے لیکن آپ اسی طرح سے اپنا گھر بیٹے مینکوئر کر سکتے ہیں آج تو فیس پہ الکیل کے گلو ہے لیکن جب آپ اپنی skin چاندرات کو دیکھیں گے عید سے ایک دن پہلے دیکھیں گے ابھی تیس روز تیس نہیں پتا لیکن سکن کیر تل کرتے تو دو تین کے بات آپ کو جھکاس ریزلٹ ملیں گے اللہ آپ دعا میں یاد رکھیں کہ اپنا بہت سکھ خیال رکھیں گا بہت مزا ہوگا یہ ویڈیو دیکھ کے اور یہاں پہ فوس فور ویڈ پہ چلا دی اس ویڈیو کو بہت مہنت لگی لائک بہت ٹائم لگا دی ویڈیو کو دھیر سارا پیار دیجئے گا کیونکہ آپ پتہ رمضان میں شیڈیول بہت بیزی ہوتا ہے اس تیروں کی ویڈیو بنانا is really a tough job for me but it's okay anything for you guys please show some love and some support i will support you back دعاوں میں یاد رکھی اپنا بہت سا خیال رکھی اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں اللہ حافظ